ساورکر کے بارے میں میں نے کہا کہ 1911 تک کہ وہ کرانتے کاری تھے جیل میں گئے جیل میں بند ہونے کے بعد انگریجیوں سے انہیں ایک بار معافی مانگی اور انہوں نے کہا کہ سرکار کی خلاف کبھی نہیں جائے گی انگریجیوں کی خلاف اور وہ نہیں گئے اس کے بعد جو ساورکر ہے وہ دیش کو دو بھاگوں میں بانٹنے کا پرستاو رکھنے والے ساورکر ہی تھے داندھی کے ہتیاں میں اس کے سڑیان تکاری کے روپ میں برطار کیا گیا تقنیقی روپ سے اس کو عدالت سے اس کو لاب ملا تو اس کا جو دوسرا جو پارٹ ہے دیش سے چھوٹنے کے بعد وہ دیش کے ہیتے میں تو پتہ ہی ملا اورے دیش میں مندی کا اثر ہے لیکن چھتیز گڑے میں مندی کا کوئی اثر نہیں ہے کیونکہ ہم نے آم جندگ کے خاتے میں پیسہ ڈالنے کام کیا ہے اور کے اندر سرکار ہے وہ کارپریٹ ہاؤس کو مدد کرنے والا کام کیا ہے ایک لاکھ چہتر ہزار کروڑ روپیا جو آر بی آئی سے نکالے وہ راشی کس کے خاتے میں گیا ہے کس کو مدد ملی ہے جیدہ آم جندگ مدد ملی ہوتی تو دیپاولی پھیکی نہیں ہوتی جیدہ آم جندگی